بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام زیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں قصے کہانیاں دوستو آپ سبین خلیفہ حروم رشید کے بارے میں تو سنا ہوگا آپ پانچویں اور مشہور ترین اببازی خلیفہ تھے آپ 786 سے لے کر 24 مارچ 829 تک مسند خلافت پر فائز رہے اور آپ کا دور سائنسی ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا تھا آپ کے دور حکومت میں فن و حرفت اور موسیقی نے بھی اروج حاصل کیا آپ کا دربار اتنا شاندار تھا کہ معروف کتاب الف لیلہ شاید انہی کے دربار سے متاثر ہو کر لکھی گئی تھی خلیفہ حروم رشید بڑے حاضر جماغ تھے ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا آپ کبھی کسی بات پر لا جواب بھی ہوئے ہیں انہوں نے کہا تین مرتبہ ایسا ہوا کہ میں لا جواب ہو گیا ایک مرتبہ ایک عورت کا بیٹا مر گیا اور وہ رونے لگی میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں اور غم نہ کریں اس نے کہا کہ میں اس بیٹے کے مرنے پر کیوں نہ آنسو بہا ہوں جس کے بدلے خلیفہ میرا بیٹا بن گیا دوسری مرتبہ مصر میں کسی شخص نے حضرت موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا میں نے اسے بلوا کر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اللہ تعالیٰ کے دیئے موجزات تھے اگر تو موسیٰ ہے کوئی موجزہ دکھا اس نے جواب دیا کہ موسیٰ نے تو اس وقت موجزہ دکھایا تھا جب فیرون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو بھی یہ دعویٰ کر تو میں موجزہ دکھاؤں گا تیسری مرتبہ لوگ ایک گورنر کی کفلت اور کاہدی کی شکاہتیں کرائے میں نے کہا وہ شخص تو بہت نیک شریف اور ایماندار ہے انہوں نے جواب دیا کہ پھر آپ اپنی جگہ اسے خریفہ بنا دیں تاکہ اس کا فائدہ سب کو پہنچے دوستو اگر آپ خریفہ ہارون رشید کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے میں اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو آپ لوگوں کیلئے ضرور بناوں گا آج کے لئے بس اتنے آئی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ساتھ لے گے بیل آئیکن کو لازمی دبائیے